موسیقی سرزمین انگلستان یعنی برطانیہ اور برطانیہ کا یہ گڑھ لنڈن جسے بہت سے لوگ خوابوں کی سرزمین یا لینڈ آف اپرچونٹیز کہتے ہیں جہاں زندگی آپ کو بہت سی اپرچونٹیز یا مواقع دیتی ہے لیکن زندگی میں آنے والے ان مواقع اور اپرچونٹیز کے بارے میں آپ نے وہ کہاوت تو سن رکھی ہوگی کہ یعنی زندگی میں آنے والے یہ مواقع یا چانسز آپ کی باہوں میں باہیں ڈال کے ایک لمبا ڈانس تب ہی کریں گے جب آپ نے اپنے آپ کو اس موقع کے لیے یا چانس کے لیے تیار کر رکھا ہوگا اگر آپ اپنے آپ کو اس موقع کے لیے تیار ہی نہیں کریں گے اس اپرچونٹی کے ڈانس کے لیے تیار ہی نہیں کریں گے یا ڈانسنگ فلور پر موجود ہی نہیں ہوں گے تو آنے والا وہ موقع یا چانس آپ کا ہاتھ جٹک کے کسی اگلے کے پاس چلا جائے گا اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے برطانیہ میں یا لنڈن میں زندگی گزارنا بھی یقیناً زندگی کا ایک موقع ہے ایک اپرچونٹی ہے اب بہت کچھ اس سے حاصل کر سکتے ہیں اس موقع سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کے لیے چند باتوں کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے برطانیہ یا لنڈن میں جب لوگ میگریٹ کرتے ہیں یا یہاں آنے کا پلان یا منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں جو سب سے پہلا کنسرن یا پوائنٹ ان کے ذہن میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جوب کا کہ جوب ملے گی یا نہیں اچھا کام ملے گا یا نہیں مناسب پیسے ملیں گے یا نہیں یا میں اپنے آپ کو کیسے وہاں کی جوب کے لیے تیار کروں کون سی جوب اچھی ہیں اور برطانیہ یا لنڈن کے حوالے سے تو ایسے ہی وہ بات زبان زد عام ہے کہ یہاں پہ تین و کا کوئی بھروسہ نہیں جو تین و انگلش کا ایک لیٹر ہے پہلا و ویدر کا یہاں ویدر کا کوئی بھروسہ نہیں ابھی بارش ہے ابھی دھوپ ہے دوسرا و جو ہے وہ ورک کا کہ کام آپ کو ملتا ہے یا نہیں ملتا آج آپ کے پاس جوب یا کام ہے کل نہ رہے کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ایسے آتا ہے ایسے جاتا ہے اسی طرح تیسرا و جو ہے وہ وومن کا ہے کہ عورت کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ بھروسے سے یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورت جس سے آپ کا تعلق ہے وہ صرف آپ کی ہی وفادار ہے اس کی زیادہ ڈیٹیل میں میں نہیں جاتا واپس آتے ہیں جوبز پہ کہ جوبز کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں یا مجھے میری مرضی کی جاب ملے گئی یا نہیں جب لوگ آتے ہیں یوکے میں یا برطانیہ میں یا اس سپیسیفکلی لنڈن کی میں بات کرتا ہوں تو ان کی تین کٹیگریز ہوتی ہیں سب سے پہلی جو کٹیگری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائیلی سکلڈ لوگوں کی دوسری ہوتی ہے سیمی سکلڈ لوگوں کی اور تیسری کٹیگری ہے نان سکلڈ لوگوں کی سب سے پہلے ہے ہائیلی سکلڈ لوگ کہ جو ہائیلی ایڈوکیٹڈ پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کے پاس فیلڈ کی جو ہیں وہ ڈگریز ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر انجینئرز ویرہ ہیں یا چارٹر اکاؤنٹرز ہیں تو ان کو تو ایساچ کوئی ٹپس کی ضرورت نہیں ہے وہ ہائیلی ایڈوکیٹڈ ہیں سکلڈ ان کے پاس ہیں وہ یقیناً آنے سے پہلے پوری سرچ کر کے اور وہ جاب کا جو ارینجمنٹ ہے وہ کر کے آتے ہیں اور ان کو یہاں بہت سی اپرشنٹیز مل بھی جاتی ہیں اس کے بعد ایک دوسری ہائیلی سکلڈ میں ہی ایک دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ڈگریز ہوتی ہیں جیسے آئی ٹی کمپیوٹر کی ڈگری ہے یا بزنس ایڈمنسٹریشن کی ڈگری ہے تو آئی ٹی میں کچھ لوگ ڈگری لے کے آ جاتے ہیں جیسے تھوڑی سی پروگرامنگ آتی ہے تھوڑی سی گرافک ڈیزائننگ آتی ہے تھوڑی سی جو ہے وہ آپ کو مایکروسوفٹ آفیس آپ کو آتا ہے لیکن آپ کسی میں بھی ایکسپرڈ نہیں ہوتے جو آئی ٹی کی جو فیل ہے وہ سرٹیفکیشن کی فیل ہے تو جو آپ کوشش کریں اگر آپ کے پاس آئی ٹی گری ہے کوشش نہیں بلکہ جس میک شور کہ جب آپ پلان کر رہے ہیں جب آپ آنے سے ایک سال یا چھ ماہ پہلے پلاننگ شروع کر دیتے ہیں تو آپ یہ اشور کریں کہ آپ کی جو فیل ہے اس میں سرٹیفکیشن لے کے آئیں جیسے سرٹیفکیشن ہوتی ہے آپ کی نیٹورکنگ کی سرٹیفکیشن ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے گرافک ڈیزائننگ کی سرٹیفکیشن ہے ایپ ڈیویلپمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے اس میں آپ سرٹیفکیشن کریں اپنی سکلز کو پوری طرح سے پالش کریں اور تھوڑی سی سرچ کر کے آئیں یوکے کی مارکٹ کے آپ تو سب کچھ اویلیبل ہے یا گوگل میں کام کرتے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں آفیس کا ٹور دیتے ہیں آپ کو پتا چلے گا کہ یہاں پہ جو کارپیٹ لائف ہے اس کا انوائرمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیسے آپ اپنے آپ کو منٹلی طور پر تیار کر سکتے ہیں لیکن جو مین بات ہے وہ آپ سرٹیفکیشن ضرور کریں سرٹیفکیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ ورلڈ نون ریکنائز ہوتی ہے دوسرا وہ ایک گرنٹی ہوتی ہے کہ آپ سکل فل ہیں اس ایک سپیسیفک فیلڈ میں ایپ ڈیویلپنٹ میں یا گرافک ڈیزائننگ میں پرارامنگ میں یا نیٹ ورکنگ میں تو اگر آپ سرٹیفکیشن لے کے آئیں گے اور آپ کی سکلز جو ہیں وہ بھی اپ ٹو ڈیٹڈ پالش ہوں گی تو یقیناً آپ کو اچھی جاب جو ہے وہ مل جائے گی اور دوسری بات جب آپ آئیں تو کوشش کریں کہ آپ اپنی فیلڈ کی جاب کو ٹارگٹ کریں چاہے اس میں کچھ گلے آ جائے کچھ عرصہ آپ کو بیٹھنا پڑے ٹرائی کرنا پڑے ہمارے لوگ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ایک دو ویک ٹرائی کرتے ہیں یا تین ویک یا ایک ماہ اس کے بعد تھوڑا سا ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ پیسے کمانے آئے ہیں فارق بیٹھنے تو نہیں آئے تو چلیں کچھ بھی کرتے ہیں تو کسی ہوتیل میں یا ریسٹورنٹ میں ویٹر لگ جاتے ہیں یا ڈش واشنگ ہوتی ہے یا کوئی اور ایسی آڈ جاب کرتے ہیں اور جب پھر وہ ہوتا ہے کہ سلسلہ چل پڑتا ہے آپ دن کو جاب کرتے ہیں شام کو آپ گھر جاتے ہیں تھکے ہوئے ہوتے ہیں وہ آپ سو جاتے ہیں اور ایک ماہ کے بعد آپ کی سرلی آ جاتی ہے آپ کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک ماہ کا دو ماہ تین ماہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے اور سلولی گریجولی آپ جو ہے وہ کٹ آف ہو جاتے ہیں اپنی فیلڈ سے اور آپ کا یہی ایک لائف جو سرکل ہے وہ ڈویلپ ہو جاتا ہے اس لیے شروع میں آتے ہی آپ نے آپ کو اپنی فیلڈ میں جو ہے وہ اس میں ٹرائی کریں کہ آپ کو جاب ملے اور اپنی سکلز کو پالش کر کے ہیں اسی طرح جن کے پاس بزنس ایڈمینسٹریشن کی ہے وہ کوش کر رہیں یا آکاؤنٹنگ کی ہے تو وہ اے سی سی اے کا جو سرٹیفکیشن ہے اس طرح کی اور جو ریلیونٹ سرٹیفکیشن ہے ان میں اپنی سکلز کو پوری طرح سے پالش کر کے اور ریلیونٹ سرٹیفکیشن لے کے تو پھر آئیں اور آتے ہی ان جابز کو ٹارگٹ کریں تو یقیناً آپ کو بہت اچھی اچھی اپرچونٹیز یہاں پہ ملیں گی آپ کی زندگی آسان ہوگی آپ اچھے پیسے کمائیں گے سیمی سکلز لوگوں کی یا ایک جو لیول جو ہے وہ سکل فول لوگوں کا وہ اس سے ایک لیول نیچے جیسے ڈیفرنٹ جو جیسے پلمبرز ہوتے ہیں الیکٹریشنز ہوتے ہیں تو وہ کیٹیگری ہوتی ہے جن کو آپ سیمی سکلز کہہ سکتے ہیں اپنی فیلڈ میں وہ بھی سکلز ہوتے ہیں لیکن جو ہے وہ ایک کیٹیگری ان کی جو ہے وہ ہائلی سکلز سے ایک لیول آپ ان کو نیچے کنسیڈر کرتے ہیں تو جو پلمبرز ہیں الیکٹریشن ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے کہ اپنی سکلز کو پوری طرح سے پالش کر کے آئیں اور اگر آپ کی وہ اتنی ایڈیوکیشن نہیں ہے پلمبرز یا جو الیکٹریشنز ہوتے ہیں یا اس فیلڈ کے جو لوگ ہوتے ہیں تو آپ کے ریلیٹیوز میں یا آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کو کمپیوٹر کی جو ہے وہ نو ہاؤ ہے تو اس کے تھوہ آپ ریسرچ کریں کہ یہاں کی مارکٹ کیسی ہے کس طرح کا یعنی پہ الیکٹرک میں کام ہوتا ہے یا پلمبرنگ کی جو فیلڈ ہے اس میں کس طرح کے آپ کو جو ہیں وہ مواقع یہاں پہ ملتے ہیں وہ سکلز اب اپنی ڈیویلمنٹ کر کے آئیں اور اس سے اگر کوئی سرٹیفیکیٹس بھی ہوتا ہے سب کچھ اون لائن آویلیبل ہے تو کوشی کریں کہ آنے سے پہلے آپ سرٹیفیکیٹ کر لیں تین چار ماہ چھ ماہ کے اندر اندر اور یہاں پہ آئیں اور اسی فیلڈ میں کریں اور شکیناً اس میں اچھے پیسے آپ کو ملیں گے جو سیمی سکلز لوگوں تھے جس میں پلمبرنگ کی ایک فیلڈ ہے الیکٹریشن کی فیلڈ ہے اسی طرح دوسری فیلڈ جو اس کٹیگریز میں آتی ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے بھی تو وہ بھی اپنی سکلز کو پوری طریقے سے ڈیویلپ کر کے آئیں اور سیکنڈ جو موازٹ اپورٹن پوائنٹ ہے وہ تھوڑی سی رسرچ کریں اون لائن پہلے کہ پلمبرنگ ورک ایک یوکی اپنی پلمبرنگ انڈسٹری لنڈن یا یوکی اس کے حوالے سے بہت سی انفرمیشن جو ہے وہ یوٹیوب پہ گوگل پہ آپ کو مل جائے گی اور آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ کیا فیس کرنے جا رہے ہیں آپ نے اس فیلڈ کے حوالے سے اس کٹری میں جی اور جاب کے حوالے سے جو تیسری کٹیگری ہوتی ہے لوگوں کی یہاں یوکے برطانیہ میں آنے والوں کی لندن میں وہ ہوتے ہیں نان سکلڈ لوگ جیسے ہمارے سینٹرل ایشیا سے یا انڈیا پاکستان بنگلہ دیش سے لوگ آتے ہیں ایک کٹیگری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ نان سکلڈ ہوتے ہیں نان سکلڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس اتنی ایڈوکیشن بھی نہیں ہوتی اور کسی فیلڈ میں وہ سپیشلائز بھی نہیں ہوتے یا کسی بھی اور فیلڈ میں کمپیوٹر کی سکلڈ کے حوالے سے آپ بات کریں تو ان کو آپ کہیں گے نان سکلڈ جس میں وہ ایڈوکیشن کے حوالے سے یا کسی ایک فیلڈ میں سکلڈ کے حوالے سے ان کے پاس وہ سکلڈ آویلیبل نہیں ہوتی یا حاصل نہیں کی ہوتی انہوں نے تو ایسے لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ آنے سے پہلے اپنی جو ڈرائیونگ سکلڈ ہیں ان کو وہ بہت اچھے طریقے سے ڈیویلپ کریں اچھی سی ہے ان کی ڈرائیونگ سکلڈ ہونی چاہیے جتنی پریکٹس وہ آنے سے پہلے کر سکیں کریں اور دوسری بات یہ کہ آپ یوٹیوب پہ آپ سرچ کریں کہ ڈرائیونگ سکلڈ ان یوکے یا ڈرائیونگ لیسنز ان یوکے تو وہ ویڈیوز آپ واش کریں کہ یہاں پہ جو ڈرائیونگ کا پیٹرن ہے وہ کیا ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پاس ایڈوکیشن کے حوالے سے یا دوسری کسی جو سکلڈ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے تو آپ جو ہیں وہ لیک کرتے ہیں لیکن آپ کے اگر ڈرائیونگ سکلڈ آپ کے پاس ہوں گی تو آکے آپ کو اچھی جاپ اپرٹیونٹیز ملے گی اس میں آپ پھر سٹیپ بہ سٹیپ گریجول کیسے آپ پراغرس کر سکتے ہیں پہلے آکے آپ جو ہے وہ اوبر ٹیکسی ویرا کریں گے اس حوالے سے آپ اپنا لائسنس اگزیکیوٹ کریں گے جو انٹرنیشنل لائسنس ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ چھ ماہ یہاں پہ ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اپنی سکلڈ کو ڈویلپ کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ اوبر جو ہے وہ ٹیکسی ویرا وہ کچھ کریں گے اس فیلڈ میں آپ کام کریں گے لیکن آپ کا جو ایم ہونا چاہیے اس میں یعنی کہ میکسیمم جو ہے وہ ارننگ کے لیے وہ آپ ٹرکنگ کی فیلڈ کو اپنا ایم یا اوبجیکٹیو بنائیں کہ کچھ عرصہ ایک دو سال آپ ڈرائیونگ کرنے کے بعد اوبر یا ٹیکسی کے حوالے سے لوکل ٹیکسی کے بعد آپ اپنے لیسنس کو اس طریقے سے ڈویلپ کریں اور اپنی ڈرائیونگ سکلز کو کہ آپ ٹرکنگ کی فیلڈ میں اینٹر ہو سکیں یعنی کہ آپ ایک ٹرک ڈرائیور بن سکیں اور یاد رکھیں کہ یہاں ٹرک ڈرائیور یہاں پہ ویسے ٹرک ڈرائیور نہیں ہوتے جیسے انڈیا پاکستانیاں بنگلہ دیش میں ہوتے ہیں بڑی ایک رف ان ٹف قسم کی جاب ہوتی ہے بچارے ٹونٹی فور آر میں ٹونٹی آرز تک وہ ڈرائیونگ کرتے ہیں اور مشکل سے وہ جو ہیں اپنے لیونگ ایکسپینسز جو ہیں وہ پورے کر پاتے ہیں یہاں کی جو ٹرکنگ کی جو جاب ہے آپ یقین مانیے سم ٹائم جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر انجینئر سے بھی زیادہ اس میں پیسے کماتے ہیں اور ٹرکنگ کی یہاں پہ لائف جو ہے وہ بھی بڑی ایزی اور ایک قدرے سے لیویش آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرکس یہاں پہ بڑے اچھے ہوتے ہیں اور جو بڑے ٹرکس جو لمبے روٹس پہ چلتے ہیں ان میں تو پیٹ بھی آویلیبل ہوتا ہے آپ کو رفریجیٹر دیا جاتا ہے فریج دی جاتی ہے جس میں آپ اپنا کھانا ویرا کھا سکتے ہیں ریسٹ کر سکتے ہیں اور لمبے روٹس میں آپ کو یہاں کی جو روڈز ویرا ہیں وہ تو ایک کلاس ہیں کوئی ایسی آپ کو رف درائیونگ نہیں ملتی اور جو لمبے روٹس ہوتے ہیں ان روٹس کے اوپر انہوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ایسے پوائنٹس بنائے ہوتے ہیں ٹرک ٹرائیورز کے لیے جہاں پہ آپ رکھ کے ریسٹ کر سکتے ہیں ریفریشمنٹ کر سکتے ہیں تو ایک کافی اچھی طرح سے ایزی لائف ہوتی ہے اور جو لوگ اس میں محنت کرتے ہیں وہ بہت بہت پیسے اس میں بنا سکتے ہیں تو جو نانسکل لوگ ہیں وہ بھی اگر آپ کو اس طرح منٹلی طور پر اور سکلز کے حوالے سے ڈرائیونگ کی فیلڈ میں ڈیویلپ کر کے آئیں گے یا سکل فل ہو کے آئیں گے تو ان کے لیے اپرشونٹیز یہاں وہ بہت برائٹ ہیں بہت چانسز آویلیبل ہیں سپیشلی ٹرککنگ کی فیلڈ میں سپیشلی ٹرککنگ کی فیلڈ میں